بھارت بانگلدیش بھارت بانگلدیش بھارت بانگلدیش یہ میچ بھی بھارتیہ سمن اصار صبح نو بجے سے شروع ہوگا اور ساڑھے تین بجے تک چلے گا بتا دے ڈھاکا کے شیرے بانگلا پچھ پر بھی سپن کو کافی مدد ملنے والی ہے جس کے بعد اکشار پٹیل روی چندران اشوین اور کلدی بھی آدف کا کام کافی اہم ہو جائے گا دوستو آپ اس مقابلے کا مزہ سونی ٹینٹ ٹی وی چینل پر ہندی اور انگلیش کومنٹری کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ اسے سونی ٹینٹ کے چینل پر لائیو سٹریم بھی کر سکتے ہیں دوستو بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے ماسٹر پلین کے بارے میں توہار کے بعد بانگلا دیش واپسی ضرور کرنا چاہے گا لیکن ان کے لیے یہ آسان نہیں ہونے والا ہے اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ وہ اپنے پرمک گیند باس تسکین احمد کو اگلے مقابلے میں کھلاتے ہیں یا نہیں بتا دے پہلے میچ میں تسکین چوٹ کے چلتے نہیں کھیل پائے تھے بانگلا دیش کو امید ہوگی کہ وہ اگلے مقابلے تک فٹ ہو جائیں وہی باقی کی پلینگ 11 میں کچھ خاص بدلاف دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے بتا دے بھارت کو بانگلا دیش کے دونوں اپنر بلیباز زاکر حسن اور حسین سنتوں نے سافدھان رہنے کی ضرورت ہے ان دونوں ہی کھلاری نے پہلے میچ میں دمدار کھیل دکھایا تھا وہی سپینر تائجول اسلام بھارت کو کافی پریشان کر سکتے ہیں پہلے میچ میں اس کھلاری نے کنگ کولی جیسے بلیباز کو حیران کر دیا تھا لیکن دوستو ٹیم انڈیا پوری طریقے سے تیار ہے ہاں لیکن مقابلے سے ٹھیک پہلے بھارت اور روہت کے چاہنے والوں کے لیے تگڑا جھٹکا تب لگا جب امید لگائی جاری تھی کہ روہت دوسرے ٹیسٹ تک فٹ ہو جائیں گے لیکن اب خبر یہ ہے کہ روہت شرمہ دوسرے میچ سے بھی باہر ہو چکے ہیں اب ان کی جگہ ایک بار پھر سے کپتانی کیل راہل ہی کرتے نظر آئیں گے ٹیم انڈیا میں کچھ خاص بدلاف دیکھنے کو نہیں ملیں گے جو ٹیم پہلے مقابلے میں کھیلی تھی وہی ٹیم دوسرے مقابلے میں بھی کھیلتی نظر آئے گی جس میں نظرے ہوں گی ویرات کوہلی اور کیل راہل پر ان دونوں کھلاڑیوں نے پہلے میچ میں اسفل رہے تھے حالانکہ دوسری پاری میں ویرات کوہلی کا بلہ چل رہا تھا اور وہ ناباد تھے وہیں پہلے میچ میں شتک ویر چھتیشور پجارہ شبمنگل ایک بار پھر سے اپنے پردرشن کو دہرانا چاہیں گے شریہ سیئر پہلے میچ میں شتک سے چوک گئے تھے اور ریشب پنت نے تابر توڑ بلے بازی کی تھی ان دونوں کھلاڑیوں سے ٹیم انڈیا کو کافی امیدیں ہوں گی اس کے علاوہ دونوں سپینر گیند بازی میں روی چندرن اشوین پر ایک بار پھر سے سب کی نظرے رہیں گی کیونکہ پہلے میچ میں امید کے باوجود انہوں نے ویسا پردرشن نہیں کیا اشوین پہلے مقابلے میں کیول ایک وکٹ ہی لے پائے تھے اور دوسرے میچ میں وہ اپنے پردرشن کو صدھارنا چاہیں گے حالانکہ ان کے بلے سے یوگدان ضرور انہوں نے دیا تھا اس کے علاوہ کلدیب یادو اپنے دمدار پردرشن کو برقرار رکھنا چاہیں گے اور اکشر پٹیل بھی جنہوں نے پہلے مقابلے میں ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں مہتف پونڈ بھومکہ نبھائی تھی دوستوں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ہونے والا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ بہت رومانچک ہونے والا ہے جہاں بھارت ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچنے کے لیے پوری طاقت لگائے گا وہیں دوسری طرف بانگلہ دیش اپنے لاج بچانے اترے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما بنا دیر کیے ٹیم انڈیا اگلا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد